تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عرب میں اب اس میں دو باتیں اور سامنے آ رہی ہیں ایک پہلا مرحلہ آشورے کے کئی مرحلے چار مرحلے کل ملا گئے ہیں چار حالتیں اس روزے کی ہیں جس سے یہ روزہ گزرا ہے ایک مکہ میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے وہاں آپ نے حکم دیا تھا نہیں تو وہاں آپ کا صرف عمل آپ کو ملے گا مدینہ میں آپ آئے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اب آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ رکھو اور آپ دیکھیں یہ بہت منتشری وایات ہیں اس لئے ابن حیث نے سب کو جمع کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ رکھنے کا تو ابتداء میں یہ روزہ فرض نہیں تھا لازم نہیں تھا لیکن جب آپ مدینہ آئے تو اب آپ نے کیا کیا اس روزے کا حکم دے دیا یہ دوسری حالت ہے تو اب روزہ لازم ہو گیا آشورہ کا روزہ لازم تھا لازم تھا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ پچھلی روایت میں آئشہ رضی اللہ تعالی کی روایت میں آپ کو ملے گا کانو یسومون عشورہ قبل ان یفرد رمضان لوگ آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کے فرض ہونے سے پہلے آپ کو معلم ہوگا کہ رمضان کا فرض ہونے کے بعد وہ منسوخ ہو گیا لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے جو حدیث میں نے ذکر کی ہے کہ یہود اپنی بیویوں کو لباس وغیرہ اور زیورات وغیرہ اس دن پہناتے اور اس دن روزہ بھی رکھتے عید بھی مناتے یہ مسلم کی روایت ہے آشورہ واقعی کس دن ہے بعض لوگوں کو اس دن کے بارے میں بھی شباہ ہو گیا آشورہ نو ہے یا آشورہ دسویں تاریخ کو ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے بعض لوگوں کو اس میں شباہ ہوا کہ واقعی آشورہ جب آپ نے کہا حکم اس کا دیا اس روزے کا تو یہ نو کو تھا یا دس کو تھا کیونکہ بعض لوگوں نے کہا لغت کے اعتبار سے نوے دن کو بھی آشورہ کہا جا سکتا ہے اس اعتبار سے کہ دسویں رات کے پہلے دن کو تو یہاں پر تھوڑا سا کنفیوجن ہو گیا کہ واقعی آشورہ کا حکم کس دن تھا نوے دن کو تھا نوئی تاریخ کو تھا یا دسویں تاریخ کو تھا اس سلسلے میں ہم کو تنمیزی کی حدیث اس سوال کا جواب دینے کیلئے کافی ہو جاتی ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِسَوْمِ آشورہ یَوْمَ الْعَاشِرَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آشورہ کے روزے کا حکم دیا دسویں دن اس سے کیا ہو گیا نزا قتم ہو جاتی ہے کوئی جگڑا قتم ہو گیا اس میں کوئی کنفیوجن باقی نہیں رہتا ہے کہ دسویں دن یعنی دسویں تاریخ کو محرم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آشورہ کا حکم دیا تھا تو اصلن آشورہ دس کو تھا اور ہے اصلن آشورہ کب ہے دس محرم کو ہے اور آشورہ نام کے اعتبار سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم ہی کو صحابہ کو اس کا حکم دیا تھا اور اس کی ایک تاریخ ہے اس سے پہلے کہ اس تاریخ کی طرف ہم جائیں ایک اور حدیث جو کنفیوجن کا سبب بنی ہے وہ کیا ہے ایک روایت میں جس کو ابو نعیم نے ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں ذکر کیا ہے آشورہ یوم التاسع یہ حدیث اس کنفیوجن کا ذریعہ بنی ہے کہ آشورہ نوے دن ہے لہٰذا کچھ لوگوں نے کہا دے کہ آشورہ نوے دن آتا ہے کیونکہ نوی رات کے بعد میں آرہا ہے یوم التاسع ہیں تو یوم التاسع کو آشورہ ہوتا ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں ابو امیہ ابن یعلا ہے اور اس کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں لا يحل الروایت عنہ اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے یہ بہت ضعیف راوی ہے وضعفہ الدار قتنی اس کو دار قتنی نے ضعیف قرار دیا ہے اس لیے شیخ الالبانی کہتے ہیں وَهَذَا مَتْنُ مَوْدُوعُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِفٌ جِدًا کہتا ہے کہ یہ مطن خود گھڑا ہوا ہے اور اس کی سند بہت ہی سخت ضعیف ہے اضعفہ میں انہوں نے بات کہی ہے تو آشورہ یوم التا سے آشورہ نوے دن ہے کی حدیث کیا ہے صحیح نہیں ہے ضعیف ہے اور ترمزی کی حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دسویں دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا اس اعتبار سے آشورہ کا روزہ واقعی جو روزہ ہے وہ دسویں دن ہے دس محرم کو ہے محرم transformed محرمت کی حدیث